موسیقی 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 تو بیٹا یہ کیا کہہ رہی تھی کوٹھا کہہ نہیں تو ناظرین اکرام یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے تو ان کی یہی ریکویسٹ ہے کمرہ بنوا کر دیا جائے تاکہ ہم اپنی زندگی آسانی سے بزار سکیں دیکھیں ناظرین اکرام یہ لوگ اللہ پاک کے بہت نزدیک ہوتے ہیں ان بیسی بل بہنوں کی ہلک کرنی ہے ان کے ہاں راشن بھی نہیں ہے ان کا جو کمرہ تھا وہ بھی گیر گیا ہے ان کے جو چوتے اور کپے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آئے یہی بچی ہے ان کا سہارا یہی ان کو کھلا پلا رہی ہے یہی ان کی دیف بھال کرتی ہے یہ بھی بیٹاری آپ خود دیکھ سکتے ہیں ابھی اس کی پہنے کی عمر ہے لیکن ان کے اوپر یہ بہت سارا بوجھ ہے ان دو بہنوں کا اللہ پاک ان کی مشکلات دور فرمائے تو میری بھی ریکویسٹ ہے آئیں ایسے لوگوں کی ہیلپ کریں یہ مستحق لوگ ہیں ویسے بھی یہ پور فیملی بھائیں غربت ہے ان کی تو ان کے رہنے کا جو رہن سین تھا وہ دیکھیں کچھ نہیں ان کا سر دھانپنے کی بھی جگہ نہیں رہی میری ریکویسٹ ہے آپ بہن بھائیوں سے اس نیک کام میں آئیں میرا ساتھیں اس کام میں جو آپ بہن بھائیوں کی آپ دوستوں کی ساتھ کی ضرورت ہے تو آئیں اس ڈیسیبل بہنوں کی بھار چڑھ کر ہیلپ کریں ان کی دواؤں کا حصہ بنیں یہ ایسے لوگ اللہ پاک کے بہت ہی نزدیک ہوتے ہیں ان کے اور اللہ پاک کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوتا آپ نے دواؤں میں اجازت رکھنا ہے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لئے اچھا وسیلہ بنائے گا آپ بول نہیں سکتی دونوں بہنیں تو یہ سن سکتی ہیں بول بلکل بھی نہیں سکتی ناظرین اکرام تب تک چاہوں گا اجازت انشاءاللہ ملتے ہیں نیکھ ٹیلہ